وہ سب سے بڑا ڈان ہے اس کے نام سے ہی کبھی بحار کا ایک حصہ کام پا کرتا تھا اس کی دہشت ایسی تھی جو اب قصے کہانیوں کا حصہ بن چکی ہے پچھلے کچھ سالوں سے وہ جیل میں ہے لیکن اب بھی اکڑ ویسی کی ویسی ہی ہے اب بھی ویسا ہی روب ہے ہم بات کرنا ہے محمد شہاب الدین کی سیوان کا ایک گینگسٹر جو سانسط تک رہ چکا ہے راجنیتی میں اسے لالو یادف کا قریبی بانا جاتا ہے جیل میں رہتے ہوئے شہاب الدین کا دب دبا کیسا ہے یہ دیکھنے کو ملا تب جب اسے سیوان کی جیل سے شفٹ کیا کیا لیکن اس ڈان کے آگے بحار کی جیل کے محقمے کو کیسے کرنا پڑا سرنڈر آپ ان تصویروں میں دیکھئے ایک دو تین اور یہ چار سفید رنگ کی چار سکورپیو گاڑیوں کا قافلہ اور ایک گاڑی کی بیچ والی سیٹ پر تن کر بیٹھا ایک ڈان اپنے پسندیدہ سفید رنگ کا کورتہ پائجامہ پہنے بائیں ہاتھ سے گاڑی کا ہینڈل پگڑے آگے پیچھے سرکشہ کرمیوں سے گھرا ہوا ایک دم روبیلہ انتاز اس چہرے کو بھلا کون نہیں جانتا نام محمد شہاب الدین سیوان کا سب سے بڑا گینگسٹر اور آر جیڈی کا پور سانسر یہ وہی شہاب الدین ہے جس کی کبھی بیہار کے سیوان میں سمانانتر سرکار چلتی تھی جس کی مرضی کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا تھا اسی بہو بلی کو جب گاڑی میں گھس کر ٹی وی کا کیمرہ قید کرنے لگا تو وہ ناراض ہو گیا سنیے شہاب الدین نے پولیس والوں سے کیا کہا بہو بلی محمد شہاب الدین کو سیوان جیل سے ہٹا کر کوری سرکشہ کے بیچ بھاگلپور کی سپیشل سنٹرل جیل میں شفٹ کیا گیا ہے اب یہی جیل ہوگی شہاب الدین کا نیا ٹھکانہ لیکن اس تصویر میں ڈاؤن کا انتاظ تو دیکھئے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی بڑا نیتا معاینے پر نکلا ہوں پچھلے سات آٹھ مہینے کے بھیدر یہ دوسرا موقع ہے جب شہاب الدین کو سیوان سے بھاگلپور کی سنٹرل جیل میں شفٹ کیا گیا ہے بیہار ویدھان سبھا چناف کے دوران بھی شہاب الدین کو چناف آئیوک کے نردیش پر یہاں بھیجا گیا تھا شہاب الدین کو اس جیل کے سب سے سرکشت مانے جانے والے تیسرے سل میں رکھا گیا ہے جیل کی سپیشل وارڈ میں صرف شہاب الدین کو ہی رکھا گیا ہے پورو سانزت کو جیل میں سامان قیدی کی طرح ہی سوویدھائیں دی جائیں گے بھوجن بھی سامان قیدی کی طرح ہی دیا جائے گا شہاب الدین کی سرکشہ کی ذمہ داری سات سدسیوں کی ایک ٹیم کو دی گئی ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ شہاب الدین بھاگلپور کی جیل کے اندر دربار نہیں لگا پائیں گے شہاب الدین سے الگ سے کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہوگی محمد شہاب الدین کے علاوہ سیوان جیل سے سات اور قیدیوں کو دوسری جگہ شفٹ کیا گیا ہے ان میں شامل ہیں ککھیات و پیندر سید، دروف جائس وال اور رستم خان ان سبھی کو بزفرپور گیا اور بکسر جیل میں بھیجا گیا ہے شہاب الدین کو ترکے قریب تین وجہ کڑی سرکشہ کے بیچ سیوان جیل سے نکالا گیا اور سرک کے راستے دوپہر تک بھاگلپور لائیا گیا لیکن ذرا جلوا تو دیکھیں عام طور پر قیدیوں کو یہاں سے وہاں پولس اپنی سامان نے گاڑیوں میں لے جاتی ہے لیکن شہاب الدین کے لیے وشیش طور پر لگشری گاڑیوں کا بندوبست کیا گیا تب جا کر شفٹ ہونے کو تیار ہوا پاہو بلی شہاب الدین بھئی ان کی سرکار ہے تیشکمار جی کی سرکار میں آر جیلی بھی شامل ہے تو شہاب الدین صاحب کی بھی سرکار ہے تو اپنی سرکار میں اگر انہوں نے گاڑی مانگی اور اس سے گئے وہ جب سرکاری ان کی ہے تو پھر گاڑی کیوں نہیں ملے گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر شہاب الدین کو سیوان سے بھاگلپور شفٹ کرنے کی نوبت کیوں آئی ایسا کیا ہوا کہ رات و رات شہاب الدین کو سیوان جیل سے ہٹانے کا فرمان تیار کرنا پڑا دراصل یہ سب ہوا بدوار کو سیوان جیل پر پڑے چھاپے کے بعد یہ چھاپا سیوان کے پترکار راج دیو رنجر کے مرڈر کے کنیکشن پر سیوان کے ڈی ایم اور اس پی نے مارا تھا سرکاری ادھکاری جیل کے اندر کی تصویر دیکھ کر دنگ رہ گئے جیل کے بھی تر محمد شہاب الدین کا تربار لگا ہوا تھا اس سے ملنے آئے عام سمرتھک تو تھے ہی کئی بڑے بڑے لوگ بھی پہنچے ہوئے تھے سوطروں سے پتا چلا ہے کہ چھاپے ماری میں پولیس کے ہاتھ آٹھ موبائل فون اور دو چاکو سمیت کئی اور چیزیں ملی ہیں یہ موبائل فون سل کے باہر کھلے میں بھینکے ہوئے ملے چھاپے ماری کے دوران پولیس نے تیرے سر ملاقاتیوں کو حراست ملیا شہاب الدین سمرتھکوں کے پیتالی سے زیادہ فون زبد کر لیے گئے پولیس پلاسٹک کے ایک تھیلے میں بھر کر یہ موبائل فون باہر لے آئے ان لوگوں کو تو حراست میں لے لیا جو شہاب الدین سے ملنے آئے لیکن شہاب الدین کے بیرک میں جھانکنے کا کسی نے دم نہیں دکھایا لیکن سیوان پرشاسن نے بدوار کے دن جیل کے اندر کے نظارے دیکھ کر یہ فیصلہ لے لیا کہ شہاب الدین کو اب یہاں رکھا جانا ٹھیک نہیں ہے اسی کے تحت شہاب الدین کو بھیجا گیا بھاگل پور لیکن شہاب الدین اپنی شرطوں پر شفت ہونے کے لیے مانا شہاب الدین ویسے پیچھے قریب بارہ سال سے جیل میں ہے لیکن تصویریں بتا رہی ہیں کہ اس کے تھسک جس کی تس ہے کبھی لالو پرساد یادف کا چہیتا رہا شہاب الدین جیل سے ہی اپنی ستہ چلاتا رہا ہے ستہ میں اس کی اب بھی کتنی جلتی ہے اس کی گواہی یہ تصویر دے رہی ہے جیل کے بھیتر شہاب الدین کے دربار میں بیہار سرکار کے منتری عبدالغفور بھی پہنچے ہیں یہ فوٹو کچھ دن پہلے لیک ہوئی تھی اور یہ تصویر پہلی بار سیوان میں ہندوستان کے پترکار راجدیو رنجن کے ذریعے ہی سامنے آئی تھی اسی لئے سیوان پولیس اس بات کی بھی جانچ کر رہی ہے کہ کہیں پترکار راجدیو کی ہتیا کے پیچھے اس فوٹو کا کوئی کنیکشن تو نہیں ہے اور کہیں اس میں شہاب الدین کا رول تو نہیں باغرپور سے پرنیندر گمار کے ساتھ پرشاند جھا انڈیا ٹی وی پٹنا